دوستو کیا حال چالا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستہ مسکراتا رکھے دوستو آج کل ونٹر کا سیزن چل رہا ہے اور سردیاں جب بھی آتی ہیں تو ہم اپنی ڈائٹ کا تھوڑا سا استعمال اس لحاظ سے بھی غلط کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہیں مطلب ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں پانی بہت زیادہ کم پیتے ہیں اور فرائیڈ آئٹم بہت زیادہ لیتے ہیں مرچ مسالے والی چیزیں زیادہ لیتے ہیں کیونکہ زیادہ کھائی جاتی ہیں یہ چیزیں عموماً اس قسم کی چیزیں جو ہے سردیوں میں ہم زیادہ کھا لیتے ہیں اور گرمیوں میں ہم بہت اس قسم کی چیزیں یوز نہیں کر پاتے اور عموماً ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں یہ ان میں یہ پرابلم جو ہے جوائنڈس کا بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پی لیا کہتے ہیں پی لیا تو یہ بچی میرے کلینک پہ آئی ہوئی ہے ایک اور اس کو جو ہے کم اس کم چار سے پانچ دن سے یہ کمپلین کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے ڈاکٹس اب بھوک نہیں لگ رہی اور وامیٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ایک دو دن ہم نے اس کو میڈیسن دی اور وامیٹنگ کی میڈیسن بھی دیں اور ساتھ میں اس کو ڈائیٹ کا بھی بتایا کہ یہ چیز نہیں کھانے لیکن پھر بھی اس کی وامیٹنگ جو ہے وہ نہیں رکی اور لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں اس کا ایل ایف ٹی کرواتے ہیں ایل ایف ٹی جب کروایا تو اس میں اس کا بلوروبل لیول بہت تیز تھا اور ایل ٹی بھی بہت زیادہ تیز تھا اور الکرائن فاسفٹیس جو ہوتا ہے وہ بھی ساری یعنی ساری چیزیں جو ریشو ہے ایل ایف ٹی کی وہ ساری بڑی ہوئی تھی تو جس سے ہمیں پتا چلا کہ اس کو وائرل ہائپٹائٹس ہے جس کو ہم جوائنڈس بھی کہتے ہیں اور یہ دو طرح کے عموماً وائرل ہائپٹائٹس اس میں ایکیوٹ ہائپٹائٹس ہوتا ہے جوائنڈس میں ہائپٹائٹس اے اور ہائپٹائٹس ای تو یہ جو ہیں بڑے اس لحاظ سے بہت خطرناک ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بزار کی چیزیں کھاتے ہیں اور اور زیادہ تر جو ہائپٹائٹس اے یا گندہ پانی پینے سے گندی ڈائٹ لینے سے اس قسم کی چیزوں سے ہوتا ہے بیٹا ہیلو آمنا بیٹا آپ کیا کھاتے تھے بزار کی چیز بتاؤ گرا نوڈل اور پاپر اور بیٹا کیا کھاتے تھے آپ پاپر جالی تو آپ کی ماما جو ہیں آپ کو منع نہیں کرتی تھی تو آپ پانی کتنا پیتی تھے دن میں نہیں پیتی تھی تو آپ مجھے بتائیں یار کہ یہ جو ہے یہ بچے کیوں یہ اس طرح بزار کی چیزیں کھاتے ہیں آپ ان کو منع نہیں کرتے آپ سب منع تو کرتے ہیں لیکن بچے ہیں رہتے نہیں ہیں پھر کیا کریں مجبوری ہوتی ہے پھر باہر سے اگر پیسے دیں تو باہر سے چیزیں لے کے کھا لیتے ہیں آپ نہیں دیتے تو چاچو سے لے لیتے ہیں ماموں سے لے لیتے ہیں پیسے تو پھر اس وجہ سے باہر کھاتے پیتے ہیں چیزیں جاں گے جی دوستو یہ دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اگر پیرنٹس پیسے نہیں دیتے تو بچے کے دادی دادا یا پھر چاچو یا تایا جو بھی رہ رہے ہیں وہ بچے مل کے آپس میں اس قسم کی چیزیں کھا لیتے ہیں جی دوستو آپ نے دیکھا اس بچی کو کہ کس طرح سے اس کو جوائنڈس ہو گیا اور اتنی محنت کرتے ہیں مام باپ ان کی ڈائیٹ کیلئے بچوں میں لیکن یہ ساری محنت ضائع کر دیتے ہیں باہر سے چیزیں کھاتے ہیں اور باہر سے وہ وہ چیزیں ملتی ہیں ان کو وہ چھوٹے چھوٹے پاپ پر جو پانچ پانچ روپے مناتے ہیں جس میں اتنا گھٹیا قسم کا کیمیکل ملاتے ہیں وہ چورن ٹائپ جو کھاتے ہی جس سے اسٹومک جو بچے کا آیا ہے وہ بھوک بند ہو جاتی ہے اور آرٹیفیشل چیزیں اس میں ملائی ہوتی ہیں سپیشلی جو جوس ہیں جو آرٹیفیشل جوس ہیں وہ ان میں فلیبر ہوتے ہیں جوس تو ہوتا نہیں ہے اور جوس جیسے بچہ پیتا ہے اس کا میدہ جو ہے بلکل بند ہو جاتا ہے بھوک بند ہو جاتی ہے اور جو گھر میں ماں نے اتنی میند سے چیزیں بنائی ہوتی ہیں وہ بچہ نہیں کھاتا اور جب وہ بچہ گھر کے سالن روٹی اور اس قسم کی چیزیں نہیں کھاتا تو اس میں انرجی نہیں آتی اور وہ بیسے ہی اس کا چہرے میں گلو ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کا آپ نے دیکھا آج کل شورٹ سٹیچر ہو رہے ہیں کر دین ہی بڑھ رہے ہیں ان کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈائیٹ پروپر ملی نہیں رہی فل آف نیوٹریشن انٹی آکسیڈنٹس جس کی وجہ سے ان میں یہ پرابلم آ رہا ہے اور سپیشلی جو سردیوں میں میں یہ بات کروں گا کہ بچے پانی نہیں پیتے بلکل بھی اور بہت زیادہ اس قسم کی چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں گھر میں اور نٹس وغیرہ بھی ہم یوز کرتے ہیں ساری چیزیں یوز کرتے ہیں اور یہ چیزیں یوز کرنی بھی چاہیے سردیوں میں لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ لیکوڈ انٹیک بھی رکھیں اور فریش ڈیوسز لیں فریش ویڈیٹیبلز لیں اسپیشلی جو گاجر آپ گاجر کا جوس نہیں بھی سکتا تو گاجر ویسے کھا لیں آپ آپ سیب آج کل آیا ہے وہ بہت اچھا اور یہ مالٹے آئے ہوئے ہیں شکری مالٹے جس میں کنو ہے یہ چیزیں آپ مطلب ویسے کھائیں جوسز بھی اس کا پیئے ہیں جوسز بھی پیئے ہیں ان کے لیکن آپ یہ ویسے آپ کھائیں اس کو فائبر اس کے اندر باڈی میں اگر جب جائے گا آپ کے تو آپ کو ہر قسم کی بیماری سے آپ بچیں گے اب یہ میں آپ کو تھوڑی سی پیتولوجی اس کی بتانا چاہوں گا کہ جوائنڈیس میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ آپ کی باڈی میں جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے اس میں خلی ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو ہم ریڈ بلڈ سے کہتے ہیں آر بی سیز آر بی سیز جو ہیں ریڈ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بنتا ہے ہیم اور گلوبین سے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ریڈ ہوتا ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں آئرین اور پروٹین ہیم ہوتا ہے وہ آئرین ہوتا ہے اور گلوبین جو ہے پروٹین ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ نائنٹی ڈیرز کے اندر ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جو نئے خلیے بنتے ہیں اور اس طرح پرانے ٹوٹت نائنٹی ڈیرز کے اندر اور یہ ہوتا ہے جو خلیے بنتے ہیں آپ کے باڈی میں یہ بون میرو کے اندر بنتے ہیں اب یہ جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے دوستو آپ کی تلی میں ہوتے ہیں سپلین میں سپلین میں اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز کے وہاں سے یہ پھر جو ہیم ہے وہ آپ کے لیور پہ چلا جاتا ہے اور گلوبین دوبارہ جو ہے جسم میں یوز ہو جاتی ہے اور ہیم جو ہے جیسے آپ کے لیور میں جاتا ہے لیور جو ہے اس کو ہیوموگلوبن اس کو بلیوروبن میں تبدیل کر کے آپ کی باڈی میں جو ہے وہ انتنیوں کے ذریعے سٹول کے ذریعے پاسوڈ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سٹول بھی ییلو ہوتا ہے کیونکہ بلیوروبن کا جو لیول اسی طریقے سے باڈی میں کنٹرول بھی ہوتا ہے لیور کے ذریعے اور اسی لیے آپ کا سٹول بھی جو ہے وہ ییلو ہوتا ہے جب آپ کی ہیم جو ہے لیور میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہاں پہ کسی قسم کی خرابی آتی ہے اور لیور اس کو سمال نہیں سکتا اور اس کو بریک ڈاؤن کر کے جو ہے پوری باڈی میں بھیج نہیں سکتا تو آپ کی باڈی میں بلوربل لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی پیتھولوجی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہم جب بھی کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں بزار کی جو اس سے وائرل ہیپیٹیٹس ہو جاتا ہے اس میں ہیپیٹیٹس ا ہے ہیپیٹیٹس ا ہے اس میں لیور آپ کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح جو دوسرے ہیپیٹیٹس ہ ہیپیٹیٹس ب ہے ہیپیٹیٹس سی ہے جس میں آپ کی جو کرونک جو لیور ڈیزیز ہیں جس میں سروسس بھی ہو جاتا ہے آپ کا جو لیور اس شرنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن جب یہ بچوں میں پی لیا ہوتا ہے جس میں ہیپیٹیٹس اے اور ای کہتے ہیں ہم یہ آٹومیٹیکلی آہ ویدن آ منت تھرٹی ڈیز کے اندر اندر رہی ہے خود بخود سمٹومیٹیکلی اگر آپ اس کو ڈائیٹ کنٹرول کریں آپ بچے بچوں کی اور ان کو فروٹس وغیرہ دیں اور فریش فروٹس دیں اور فریش آہ جوسز دیں اور ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ان کا ان سے ان کو ریسٹ کروائیں ان کو لیتھار جیت بلکل نہ ہو اور اس وجہ سے یہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو یہ آٹومیٹیکلی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو اس طرح دوستو یہ ایک چھوٹی سی اویرنس ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ اس کو شیئر کریں آگے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز میں تاکہ ان میں بھی یہ اویرنس آئے کہ جوائنڈس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازت دیتی ہے اللہ حافظ